ہیماشل کانگریس کی مخیہ اور منڈی سنسدی کشیطر کی سانسد پرتبہ سنگھ ایک بار پھر سے راجنیتک طور پر سکریہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے انہوں نے پردیش کے ویبھن کشیطروں کے دورے شروع کر دیئے ہیں چودہ فروری کو وہ کرسوک کا دورہ کرنے جا رہی ہیں ہیماشل میں پچھلے سال ہوئے ویدھان سبا چناف کے بعد سے پرتبہ سنگھ کا یہ پہلا کرسوک کا دورہ ہونے والا ہے وہ دوپہر بارہ بجے تک وہاں پر پہنچیں گی اس دوران پرتبہ سنگھ ایس ڈی ایم کاریالہ میں تین سو بیاسی میگا وارٹ کی سننی جلویدود پریوجنا ایچ ای پی سٹیج تین پنرواس اور پنرستھاپن سمیتیوں کی سمکشہ بیٹھک کی ادھیاکشتہ بھی کریں گی اس کے علاوہ سانسد پرتبہ سنگھ کہسیل مکھیالہ کے بھرل مستت لوک نرمان ویبھاگ ویش رام گرہ میں پارٹی کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک بھی کریں گی وہ یہاں پر عام جنتہ کے ساتھ بھی بات چیت کریں گی اور ان کی سمسیائیں سنیں گی پرتبہ سنگھ کا کانگریس کے ورش نیتا اور پورک منتری سورگی منسہ رام کے گھر جانے کا بھی کارکرم ہے اس دوران وہ سورگی منسہ رام کے پریوار سے مل کر پورک منتری کے ندھن پر اپنی سمویدنا پرگٹ کریں گی ہماشل کے چھے بار مکھی منتری رہے سورگیے ویر بھدر سنگھ کا کرسوک کی جنتہ کے ساتھ نشیش لگاو تھا منڈی سنسدیک شیطر کے سانسد رہ چکے ویر بھدر سنگھ کا کرسوک کے وقاس میں اہم رول رہا ہے انہوں نے جنتہ کو کبھی بھی یہاں نیراش نہیں کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پردیش میں بھاجبہ کی سرکار ہونے کے بعد بھی منڈی سنسدیک شیطر میں ہوئے لوگصفہ اپچنام میں ویر بھدر سنگھ کی بطنی پرتبہ سنگھ جیتنے میں سفل رہی ایسے میں جنتہ کو پرتبہ سنگھ کے دورے سے کافی امیدیں رہیں گی ہماشل میں تین سو بیاسی میگا وارٹ کے سننی باند ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ کو کیندر کی آرثک کارسوکتی نے انویسٹمنٹ اپروول دے دی ہے یہاں ستلوج ندی پر منڈی اور شملا جلا کی سیما میں بننے والے اس پروجیکٹ پر انمانت دو ہزار چھ سو چودہ کروڑ روپے کی دھن راشی خرچ ہوگی ویدیوت منترالہ کے پی ایس یو اور ایس جے وی این لیمٹیڈ کی اور سے پروجیکٹ کا کام پانچ سال تین مہینے میں پورا ہونے والا ہے اس پروجیکٹ کے نرمان کارے کے دوران چار ہزار یوہوں کو پرتیقش اور اپرتیقش روپ سے روزگار ملے گا سننی باند ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ کے لیے کرسوک میں ستنج کے ساتھ لگتے کئی گاؤں کی بھونی کو ایکوائر بھی کیا گیا ہے